تجھے نہ دیکھوں تو چین مجھے آتا نہیں ہے ایک تیرے سیوہ کوئی اور مجھے بھاتا نہیں ہے کہیں مجھے پیار ہوا تو نہیں ہے مجھے کیا پیار ہو گیا ہے آپ سے یا کسی اور سے یہ میں بتاؤں گا آپ ایک چھوڑے سے بریک کے بعد بنے رہیے اور یہ جانے کی ات سکتہ آپ میں بھی ہوگی کہ مجھے کس سے پیار ہو گیا ہے اس بڑھاپے میں آکے اس بڑھے کو بھی کسی سے پیار ہو سکتا ہے بلکل ہو سکتا ہے کس سے ہوا ابھی بتاتا ہوں ایک منٹ میں گیا اور ایک سیکنڈ میں آیا ہاں تو میں آ گیا گوڈ مورننگ سہسیہ کالاداب نمشکار ونک کم جاہین دوستوں اور بتانے آئے ہوں آپ کو مجھے کس سے پیار ہوئے پیار آپ لوگوں کے علاوہ کس سے ہوگا مجھے آپ لوگوں سے پیار ہے تب ہی میں صبح صبح سارے کام چھوڑ کے صبح صبح گھنٹہ پہلے اپنے کلینک پہ آتا ہوں ویڈیو بنانے کے لیے کہ میں سب سے پہلے گوڈ نیوز آپ کو دے پاؤں اور آپ کے چہرے پہ چھوٹی سی خوش خوش کبری میں جو دیتا ہوں آپ کے چہرے پہ جو چھوٹی سی سمائل آ رہاتی ہے میرے ویڈیو دیکھ کے تو مجھے لگتا ہے میرا دن بھی بن گیا اور آپ کا دن بھی بن گیا تو بتاتا ہوں آج کی کہانی اور ایک لوچا ہو گیا لوچا دلی میں ہوا ہے دلی میں کل میں نے بتایا تھا کہ 111 cases آئے ہیں 134 cases آئے ہیں تو کہیں لکھا ہوتا ہے 388 cases آئے ہیں آج میں بتا رہا ہوں کہ 111 cases آئے ہیں تو لکھا ہوا ہے 588 cases ہیں میرے تو سمجھ سے بعد رہا ہے کہ ہوов کیا رہا ہے یہ لوچا کیا ہے یہ بعد میں بتاؤں گا یہ بھی ایک لوچا ہے اپنے آپ میں اور بتاتا ہوں یہ کہانی اصلی کہانی ہے آجتا ہوں آپ کو پورا دیش کی کہانی دیش میں کہانی قریب قریب ٹھیک چل رہی ہے تھوڑا سلو ہو گیا لیکن مجھے امید ہے اس مندے سے پھر دوارا گتھی پکڑ لگا کرونا کو لات کس کے مارے نہیں چونہ جا دو سو چھاسی cases آئے ہیں recovered patient 79000 ہے active cases 6.21 ہے اور تیرہ سو کے اسپس ڈیتھ ہوئی ہے ٹھیک ہے اور پانچ سوری تین ٹاپر 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 میں ہمیشہ جھگڑا رہا ہے مہاراشتہ اور کیڑلا میں آج بھی وہیں کے وہیں ہیں پھر جھگڑا ہو رہا ہے پہلے میں پہلے میں مدب کی کیا بولو مہاراشتہ میں دس جار کے پاس پاس کسے ہیں اور کیڑلا میں بارہ جار 787 ابھی تو کیڑلا نمبر ون ہے بی بی نمبر ون تُو ہے بی بی نمبر ون کیڑلا نمبر ون تُو ہے کیڑلا نمبر ون تَمی لادو میں آیا 6596 cases چلو یہ تھی مہاراشتہ اور کیڑلا کی لڑائی آپس میں کون نمبر ون کی پوسٹ پہ جائے گا یہ تو ٹائم بتائے گا ہمیں بھی نہیں پتا ہے اور ہم تو صرف یہی پرے کریں گے کہ جلد سے جلد مہاراشتہ میں کیڑلا میں سب جگہ سے کیسے ختم ہو جائیں کیونکہ ہے تو انڈیا نا تو انڈیا میں سارے سٹیٹس اپنے دل کے ساتھ ہیں آئے آمچہ مومبائی تیرے کو بولنے کا بھائی بیڑو تیرے لے بھی اتنا ہی دل سے پیار کرتا ہے جتنا دوسروں کو یہ مت سوچنا کہ میں ایدھر دلی 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 کرتا تو مومبائی والوں کو پیار نہیں کرتا آپ ان تیرے سے بھی اتنا ہی پیار کرے لے بھائی اور یو پی اب آتے ہیں نیچے سے نیچے پائیدان پہ وہ تو اوپر والے پائیدان پہ تھے نیچے والے پائیدان پہ کون ہیں یو پی میں ایک سو بارہ کیسے راجستان میں ایک سو پچھمن کیسے گجرات میں ایک سو اڑتیس کیسے مدی پردیش میں چوراسی کیسے اور دلی دلی کا لوچہ بتاتا ہوں پہلے کہانی کیا ہے دلی میں کل میں نے بتایا تھے کی ایک سو چوتیس کیسے آئے لیکن کہیں لکھا ہوا تھا جو ہماری ایک وہ ہوتا ہے اس پہ آتی ہے ساری خبریں وہاں پہ لکھا تھا تین سو اٹھاسی کیسے آج بھی یہ ہی لکھا ہوا ہے کی پانسو اٹھاسی کیسے جبکہ کیسے کتنے آئے ہیں ایک سو چوتیس تو یہ لفڈہ کیا ہے بیسیکلی کیا ہوا کل جو ایک سو گیارہ کیسے تھے اور آج ایک سو چوتیس کیسے آئے ہیں حالانکہ آپ اگر پڑھو گے تو آج کی آج کے کیسے آپ کو نظر آئیں گے پانسو اٹھاسی جس کو دیکھ کے انسان دھر جائے گا کی پانسو اٹھاسی پہلے تو اسی نبی آئے تھے ایک دن نواسی پھر بڑھ کے ہو گئے تین سو اٹھاسی آج سیدھا پانسو اٹھاسی مطلب کی تھڑھے واپس آ گئی یہ ہی ہو رہو گا آپ کے مند میں مجھے معلوم ہے سب کے مند میں یہ چل رہا ہے کہ واپس سے کیسے بڑھنے شروع جی نہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے یہ ہے ایک کہانی ہمارے لوچا کہ یہ جو کیسے تھے یہ ان رپورٹڈ کیسے تھے مائی کے مائی میں یہ کیسے تھے میں اینڈ میں کہاں پہ ہوئے تھے یہ کیسے یہ بھی تو بتا دیں یہ کون ہے مانو بھاو یہ ہیں سفدہ جنگ ہسپٹل اور مہویر ورد مان مہویر میڈیکل کاللیج اور سفدہ جنگ ہسپٹل یہاں پہ سات سو چالیس کیسے ایسے تھے جو رپورٹ ہی نہیں ہوئے تھے تو ان کو اب رپورٹنگ میں ڈالا جا رہا ہے ایک ایک کر کے بھائی ایک دن ہی کٹھے مد دو نہیں تے جنتہ بیوش ہو جائے گی اب ایک ہی دن میں دے دیتے تھے کونسی آپ بتا گئے تھے ہم کیا جھیل نہیں سکتے تھے آپ کو اگر آپ سچ بتا دو کہ یہ کہسز وہاں سے آئے ہیں تو ہم ایک ہی بار جھیل لیتے ہیں اب کیا ہے آدھے آئی دی آدھے کل دے رہے آدھے پرسو دے رہے ہم دلی والے ہیں بھائی ہمارا دل بہت بڑا بہت بڑا ہمارا دل تو بھائی صاحب یہاں کا وہ چھولے بٹو نے کھا 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 گیا اور دال مکھنی اور شائی پنی روٹ شام کو یہ کھا کھا گیا اتنا دل بڑا ہو چکا اتنا دل بھیل چکا ہے ہم سب کچھ حجم کر لیتے ہیں تو تم ایسے بھوری خبر اگر ایک ہی دن بتا دیتے تو زیادہ اچھا تھا تو پھر آپ کو بتاتا ہوں صحیح آکڑے کیا ہے صحیح آکڑے یہی ہیں کہ آج دلی میں آئے ہیں صرف 111 کے سے 7 death ہوئی ہیں اور positive rate 0.15 پہ ہے تو اس لئے ڈڑھنے کی کوئی بات نہیں ہے بہت سارے لوگوں کو لگ رہا ہوگا کہ یہ جو کیسے اچانک بڑھ کے ڈیلٹا پلس کی وجہ سے بڑھ کے ڈیلٹا وارس دوبارہ آ گیا تھرڑ ویو دوبارہ آ گئی جی نہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہوا یہ سب لوچہ گری تھی لوچہ گری مطلب جو کیسے ریپورٹ نہیں کیا گیا تھا مائی کے وہ اب ڈال دی گئے ہیں یہ چلتا رہتا ہے ہوتا رہتا ہے پہلے کبھی death کے ڈال دی جاتے ہیں کبھی اس کے ڈال دیتے ہیں سوے رہتے ہیں لوگ ایسے کر کے آنے آگے ڈال دیں گے ابھی رہنے دو ابھی بہت پیشنٹ ڈال دی ہیں تھوڑے رہنے دو بعد میں کر لیں گے کر لیں گے اب لوگوں کو ڈراتے ہو تم لوگوں کے ویسے ہی ہاتھ میں آئی ہوئی ہے اور تم اس کو اور ڈراتے ہو اتنے کیسے سننے کے آدمی کو لگتا ہے دوبارہ سے لہر آگئی واپس آگئی بھاگو 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 جلدی پاپا ڈھل پر آ کرے میں سکتے ڈھل پر آ کرے میں چلوں کو بھاگو بھاؤ پر آ بھاپ پ Aph نہ کرو سپنے سے بھائی بھو بھائی کہتے کہ کو رہا ہے تھوڑک کرو نا کرو نا کر رہی ہے کومیڈی آدھا ہوگی نا چلو اب کام کی بات پہ آتے ہیں کام کی بات یہ ہے دلی کومنٹ نے ایک اچھی سکیم لائے ہیں جو جن لوگوں میں سے بریڈ ارننگ میمبر کی ڈیتھ اگر ہوئی ہے تو ان کے بچوں کو پچھا جار پہ ایک ساتھ دی جائیں گے اور پچیس سوپے ہر مہینے دی جائیں گے پچیس سال کی ایش تک تو چلو اچھا ویلکم موو ہے کچھ ہیلپ ہونی چاہیے اور انڈیا میں قریب کل 63 لاکھ سوار ویکسین لگی سب سے اوپر کون تھا ویکسین لگانے کے معاملے میں کون سا پردیش سب سے نمبر ٹاپ کیا یہ بھی بتاؤں گا کہ ویکسینیشن میں نمبر ون کون ہے مدیہ پدیش نے کل ٹاپ کیا گیارہ لاکھ ویکسین لگی اتر پدیش سیکنڈ نمبر پر ساڑھے ساتھ لاکھ ویکسین لگی مہاراشتہ تیسے نمبر پر چھے دشنبر دو سار لگی کرناٹکا پانچے نمبر پر تین دشنبر ساتھ لاکھ ویکسین لگی اور تو دیکھو ویکسین ہی ایک ہتھی آ رہا ہے اگر آپ چاہتے ہو ہارڈ امنیٹی کی طرح ہم تب ہی بڑھ سکتے ہیں ہارڈ امنیٹی تب ہی بنے گی جب اتنے لوگوں کو آلڈی ہو چکا ہے میرا مانہ ستہ پرتیشہ لوگوں کو ہو چکا ہے بھاگی تیس پیزنٹ ویکسین لگوانے ہیں کام ہو گیا اپنا اور کی سانو کی تو ایسٹر ایک سٹڈی کریا اوکسورڈ یونیورسٹی نے کی ایسٹر اور فائزر جو ہمارے کووی شیلڈ کے نام سے ہے فائزر اور ایسٹر دونوں ڈیلٹا ویرینٹ کے خلاف ایفیکٹیو ہیں یہ اوکسورڈ ویکسین والوں نے اوکسورڈ یونیورسٹی نے سٹڈی کری ہے تو کوئی بات نہیں اچھی بات ہے تو یہ تھی آج کی کہانی اور لیکن ایک چیز رہ گئی کل مجھے لوگ بولنے تک سر آپ ڈلی ڈلی نہیں بولو گے جب خبر آپ ایسے سنو گے تو میں نے کہا میں میں ڈھونڈ کے لاؤں گا کہ آخر کہانی کیا ہے میں اتنی ہارڈ نہیں مانتا بھائی ایک دم سے کیسے کیسے بڑھی آئیں گے بینہ بات کے پورے ہندوستان میں میں نے پورا چیک کر رہا میں نے کہا پورے ہندوستان میں تو ایسے بڑھے نہیں جیسے ڈلی میں ایک دن سے اتنے گناہ ہو گئے جس ڈبل کا ٹریپل ایسا کوئی سا وائرس بھاگ کے واپس آ گیا کہ بھائی میں آ رہا ہوں آ رہا ہوں تو یہ تھی ڈلی کی کانی لیکن میری ڈلی کی کانی اس کے بینے آدھوری رہتی ہے ڈلی 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 ساؤت ایکس ڈلی لاشپتنگر ڈلی جی کے ڈلی جی کے ڈلی جی کے ہے کوئی پیکے کوئی نہ تو نہ جی کے میں پیکے ہے نہ پیکے میں جی کے ہے سب گول مال ہے ڈلی نے یہ بتا دیا کہ یہ کیسے جو آئے تھے یہ سب گول مال تھا اور کچھ بھی نہیں تھا گول مال ہے بھائی سب گول مال ہے رو گیا یار گانا گانے کے لئے تھوڑا مائک ڈل کے اور موہ کے پاس ہونا چاہیے گول مال ہے بھائی سب گول مال ہے ہاں سیدھے رستے کیے تیڑی سی چال ہے سیدھے رستے کیے تیڑی سی چال ہے گول مال ہے بھائی سب گول مال ہے گول مال گول مال گول مال ہے بھائی سب گول مال ہے yes سب کچھ گول مال ہے لیکن اگر آپ میں یہ سیدھا سمالتا ہے اس کو گول کر دیا گیا اور یہی تھا ڈلی کا لوچہ کہ کیسے بڑے نہیں کیسے پورانے تھے جن کو اب ڈالا گیا اب میں رہا تو ایک ہی کہنا تھا بھائی ایک ہی دن میں ڈال لیتے ہیں جو ہارٹ اٹیک ہونا ہوتا ہے ایک ہی دن میں ہو جاتا دو دو دن ہارٹ اٹیک کر آئے لوگوں کے تم نے اتنے لوگوں میرے پاس دوبارہ سے فون آنے شروع ہو گئے انگزائیٹی کی وجہ سے سانس پھول رہی ہے سر گھبرات ہو رہی ہے سر اتنے کیسے بڑھ گئے دوبارہ تو نہ ہو جائی دوبارہ تو نہ ہو جائی تمہے تو کچھ نہ ہو جائی مجھے ہو جائی پگیا ہوں یار مجھے ماف کر دو میں بول رہا ہوں Sahib رولاتا نہیں ہوں اور دل خوش رکھتا ہوں تو یہ ہے دکٹر دل خوش کمار کال رہا اور اس دل خوش کال رہا کو سبسکرائب کیے этот آپ کا اپنا چھوٹا سا دکٹر نم نیت کال رہا منا بھائی میبی ایس or MD Medicine. Thank you very much. Bye.